موسیقی نمسکار میں رویش کمار بولنے کی سزا بھی ہوتی ہے تو بولنے سے انصاف بھی ملتا ہے سزا بہت آسانی سے مل جاتی ہے انصاف ذرا مشکل سے ملتا ہے لیکن انہی سب کے بیچ کبھی کسی روز کوئی کھڑکی اپنے آپ ہلکی ہوا کی جھوکے سے کھل جاتی ہے اور وہ حوصلے کا چراغ دکھا جاتی ہے ساہس کی پرکشہ ناغرک کو ہی دینی ہوتی ہے وہی جب اس چنوٹی کو سوکار کرتا ہے سمویدھان کے دیئے گئے ادھکاروں کی پرکشہ شروع ہو جاتی ہے بغیر ان امتحانوں سے گزرے ہوئے کوئی لوگتنطر صرف روٹی کا ڈببا ہے جس سے ستہ میں بیٹھا کوئی طاقتور اپنی لات سے مارتا رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے اس لیے سیاست جیل میں بند کر یا جیل کا ڈر دکھا کر اپنا کھیل کھیلتی ہے انگریز کھیلا کرتے تھے جس جیل کے ڈر سے گاندھی نے سب سے پہلے چمپارن کے لوگوں کو آزاد کرایا چمپارن ستہ اگرہ کی بنیاد نہیں رکھی جاتی اگر جیل کے ڈر سے آزاد ہی نہیں ملتی اسی کی ایک جھلک ہم نے آپ کو پرائیم ٹائم کے پچھلے حصے میں دکھائی تھی جب سپریم کورٹ نے عدالت کی اوہمانانہ کے ماملے میں پرشانت بھوشن کو دوشی مانا تھا گاندھی جی چمپارن جاتے ہیں اور انگریزوں کی حکومت ہے دلہ دکاری دھارت 1444 کا نوٹس دیتا ہے کہ آپ چمپارن چھوڑ کر چلے جائیں گاندھی جی کہتے کہ نہیں جائیں گے تو انہیں کچہری میں بلائے جاتا ہے باہر پوری بھیڑ جمع ہو جاتی ہے گاندھی جی اندر ایک پتر پڑھتے ہیں اس کا پورا تو نہیں پڑھ سکتا مگر سار یہ ہے کہ گاندھی جی کہتے ہیں کہ یہ دو نظریوں کا فرق ہے آپ اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن میں انہیں نراش نہیں کر سکتا جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں اپنا کام کر کے جاؤں گا اور انت میں گاندھی جی آخر میں پڑھتے ہیں آخری حصہ یہ ہے گھر دیا جائے بلکہ اس کا مقصد یا ظاہر کرنا ہے کہ میں نے سرکار کے آدیش کی جو اوگیا کی ہے اس کی وجہ سرکار کے پرتی میری اشردہ نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ میں سرکار سے بھی اچتر قانون اپنی انتراتما کے قانون کا پالن کرنا اچت سمجھ رہا ہوں بس اس جواب سے مجسٹریٹ صاحب کو کچھ سوجھا نہیں کیا کریں کچھ دنوں بعد کہا کہ ٹھیک ہے سو روپے کی زمانت پر آپ کو چھوڑتے ہیں گاندھی جی نے کہا کہ نہ تو زمانتدار ہے نہ سو روپے دے سکتے ہیں پھر مجسٹریٹ نے اپنی طرف سے مچلکہ بھر کے انہیں رہا کیا 18 اپریل 1917 کے متحاری ٹرائل کی اگونج 20 اگس 2020 کی ایک سنوائی میں بھی سنائی دیتی ہے پرشاند بھوشن گاندھی نہیں ہو سکتے گاندھی اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا لیکن گاندھی سب میں تھوڑے تھوڑے ہو سکتے ہیں وہ سوچتہ کے ابھیان میں بھی ہو سکتے ہیں اور انتراتمہ کی پکار میں بھی گاندھی نے انگریزی حکومت کی عدالت کے سامنے کہا تھا کہ سرکار سے بھی اچتر قانون اپنی انتراتمہ کے قانون کا پالن کرنا اچت ہے آج پرشاند بھوشن نے اپنی طرف سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا کہہ دیا کہ وہ دیا نہیں مانگ رہے ہیں سزا قبول کرنے کے لئے تیار ہیں دلچسپ ہوگا کہ جب اس ماملے میں عدالت کی بینچ بیٹھی تو کس کس کی طرف سے کیا کیا کہا گیا یہ جاننا شبدشہ اور پورے کرم سے سجونا تو مشکل ہے کیونکہ چوک ہو سکتی ہے مگر پھر بھی اس سے گزرنا کسی فن سے کم نہیں دو ہی ٹویٹ تھے ستاسی شبدوں کے سو سے ادھک پننوں کا فیصلہ آتا ہے پرشاند بھوشن دوشی پائے گئے سپریم کورٹ کی اوہماننا کے دوشی آج سزا کو لے کر سنوائی تھی دوشیاند دوے عدالت کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت کے سامنے پنر ویچار یاچکہ داخل کرنے کے لیے ان کے پاس تیس دنوں کا سمیں ہے بھوشن نے اپنی یاچکہ میں کہا کہ وہ عدالت کی اوہماننا کا دوشی مانتے ہوئے اپنے فیصلے پر پنر ویچار یاچکہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بھوشن کے مطابق شیرش عدالت سنوائی کو تب تک کے لیے ٹال دے جب تک کہ سپریم کورٹ پنر ویچار یاچکہ پر فیصلہ نہیں دے دیتا کورٹ نے سنوائی ٹالنے کی یاچکہ سننے کے بعد سنوائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا جسٹس سرون مشر کی بینچ نے کہا کہ کورٹ کا فیصلہ تب پورا ہوگا جب کورٹ سزا سنا دے گی اس پر دوے نے کہا کہ کیورٹی پیٹیشن یعنی پنر ویچار یاچکہ کا اپائی بھی تو ہے جسٹس سرون مشر نے کہا کہ کورٹ کا فیصلہ تب پورا ہوگا جب کورٹ سزا سنا دے گی یہاں سے بحث آگے بڑھتی ہے شبدشن ہی بتا رہا ہوں لیکن یہ کرم ہم نے اپنے سہیوگی آشش بھارگو کی ریپورٹ کی آدھار پر تیار کی ہے انہیں کچھ ویورنوں کو بھی شامل کیا ہے جو میڈیا میں چھپے ہیں جسٹس مشرہ کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرنامی آدیش پاریت نہیں کیا جا سکتا ہے نرنے تب پورا ہوگا جب یہ پوری طرح سے سپشٹ ہو جائے گا اس پر اٹورنی جنرل نے کہا کہ ویجائے کرلے کے حالیہ ماملے میں سزا کی سنوائی ٹالنے کا انرود کیا گیا تھا جسے خارج کر دیا گیا تھا جسٹس مشرہ نے کہا کہ اگر ہم کوئی سزا دیتے ہیں تو ہم آپ کو آششواسن دیتے ہیں کہ جب تک پنر ویچار یاچیکہ پر فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک یہ آدیش لاغو نہیں ہوگا جسٹس مشرہ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ فیر رہیں گے بھلے آپ ہمارے ساتھ فیر رہے یا نہیں جسٹس بی آر گوئی نے کہا کہ پنر ویچار یاچیکہ آپ ابھی بھی داخل کر سکتے ہیں ایسا کوئی سندیش نہیں جانا چاہیے کہ آپ جسٹس ارون مشرہ کی بینچ کو آوائیڈ کر رہے ہیں دشین دوے نے کہا کہ کوٹ ایسا سندیش دینا چاہتی ہے کہ جسٹس ارون مشرہ کے ریٹائر ہونے سے پہلے ہی سزا سنانا چاہتی ہے اس معاملے کی سنوائی کسی دوسری بینچ میں بھی ہو سکتی ہے کوٹ نے کہا کہ آپ ایسا کیوں جتا رہے ہیں جیسے آپ جسٹس مشرہ کی بینچ سے بچنا چاہتے ہیں دشین دوے نے کہا کہ آسمان نہیں گر پڑے گا اگر سزا پر بحث ٹال دی جائے اس پر جسٹس مشرہ نے کہا کہ یہ نیم کے خلاف ہے اس کے بعد ہمارے صحیحگی آشش بھارگو پرشاند بھوشن کا بیان بھیجتے ہیں لکھت بیان جسے عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے انگریزی میں لکھے اس بیان کو ہندی میں ہم پیش کر رہے ہیں پرشاند بھوشن کہتے ہیں میں نے ماننیا عدالت کی فیصلوں کو دیکھا ہے مجھے پیڑا ہوئی ہے کہ مجھے کوٹ کی اوہ ماننہ کا دوشی ٹھہرایا گیا ہے میں نے تین دشکوں سے ادھک سمیے سے عدالت کی مہمہ کو بنائے رکھنے کا پریاس کیا ہے ایک درباری یا جی حضوری کرنے والے کے طور پر نہیں بلکہ ایک بنمر سپاہی کے طور پر کئی بار اس کے لئے نجی اور پیشور قیمت بھی چکائی ہے مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ مجھے سزا ملے گی بلکہ اس بات کا ہے کہ مجھے پوری طرح غلط سمجھا گیا میں اچمبیت ہوں کہ کوٹ نے مجھے نیائے کے پرشاسنک سنسطان پر دربھاونہ پورن اپمان جنک اور نیوجت حملہ کرنے کا دوشی مانا ہے میں اس بات سے نراش ہوا کہ عدالت میری منشا کے ساکش پیش کیے بغیر اس نشکرش پر پہنچی ہے میں مانتا ہوں کہ میں نراش ہوں کہ عدالت نے مجھے شکایت کی کوپی دینا بھی ضروری نہیں سمجھا جس کے آدھار پر مجھے سوتا سنگیان نوٹس جاری کیا گیا تھا نہ ہی عدالت نے میرے حلپ نامے میں دیے گئے کتھنوں پر جواب دینا ضروری سمجھا مجھے وشوانس نہیں ہو رہا ہے کہ کوٹ کو میرے ٹویٹ سے یہ لگا ہے کہ بھارتیہ لوگتنطر کے اس مہترپونڈ خمبے کی بنیاد اعصتھر ہو سکتی ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دو ٹویٹ میری پرمانک رائے ہیں جسے عبیوکت کرنے کی آزادی کسی بھی لوگتنطر میں ہونی چاہیے بے شک نیاہ پالکہ کے کام کاج کے سواست کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ اس کی سمکشہ کریں میں مانتا ہوں کہ کسی بھی سنسطان کی کھولی آلوچنا لوگتنطر میں سمیدھانک ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے ہم اتحاس کے ایسے شن سے گزر رہے ہیں جب اونچے سدھانتوں کو روزمرہ کی کارواہی سے اوپر رکھا جانا چاہیے جب نیجی اور پیشور بیورے سے اوپر سمیدھانک ویوستہ کی رکشہ کی جانی چاہیے بھوشے کے پرتی اپنے کرتبیوں کے نرواح میں ہمیں ورطمان کی چنتاؤں کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے میرے جیسا کوٹ کا ایک عدھکاری اگر بولنے سے چپ رہ جاتا تو وہ اپنے کرتبی سے چوک جاتا ہے میرا ٹویٹ کچھ نہیں تھا بلکہ انہی کرتبیوں کا نرواحن تھا جسے میں اپنے گنتنتر کے اتحاس کے اس موڑ پر سرو پر ہی کرتبی سمجھتا ہوں میں نے کسی بے خیالی میں ٹویٹ نہیں کیا تھا اپنے ہی ویچاروں کو ابھی وقت کرنے والے ٹویٹ کے لیے معافی مانگنا چھل سمان اور تیرسکار پرن ہوگا میری اور سے اواماننا کے سمان ہوگا میری ٹویٹ صدبھاونہ پرن وشواس کے ساتھ تھے میں ونمرتہ پروق گاندھی جی کے کتھنوں کا سہارہ لیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنے ٹرائل کے دوران کہی تھی میں آپ سے کسی دیا کی مانگ نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے کسی ادارتہ کی مانگ نہیں کر رہا ہوں عدالت قانون سمت جو بھی سزا سنائے گی اسے میں خوشی خوشی بھگتنے کے لیے تیار ہوں مجھے لگتا ہے کہ کسی ناغری کا اس وقت یہی سروتم کرتب ہے یہ پرشاند بھوشن کا بیان ہے جو عدالت میں پیش کیا گیا اب برشت وکیل راجیو دھون پرشاند بھوشن کے بچاؤں میں دلیل دیتے ہوئے ان کے یوگدانوں کی چرچہ کرتے ہیں ٹو جی گھوٹالے کو اجاگر کرنے اوڑیسا مائننگ کول گھوٹالا مکھے ستر تایوک کی نیوکتی پولیس ریفارن گرام نیالے جیسے معاملوں میں پرشاند بھوشن ہی آگے آئے تھے ٹو جی گھوٹالے کے آروپی بری ہو گئے ہیں ویسے سپیشل کوٹ نے سی بی آئی سے کہا تھا کہ وہ ثبوت پیش کرنے میں اکشم رہی اس معاملے میں پروسی اے جی بینو درائے کی بڑی آل اچنا ہوتی ہے اس گھوٹالے کی ستتہ آج تک کوئی نہیں جان سکا خیر راجیب دھون نے کہا کہ سزا دیتے سمیں کوٹ کو پرشاند بھوشن کے یوگدان کو بھی دیکھنا چاہیے اس کے بعد جسٹس ارون مشر نے کہا میں نے اپنے پورے کریئر میں ایک بھی ویکتی کو عدالت کی عوامانانہ کا دوشی نہیں ٹھہرایا ہے یدی آپ اپنی ٹپڑیوں کو سنتولت نہیں کرتے ہیں تو آپ سنسطان کو نشت کر دیں گے ہم اتنی آسانی سے عوامانانہ کی سزا نہیں دیتے ہیں سنتولن تو ہونا ہی ہے سیم تو ہونا ہی ہے ہر چیز کے لیے ایک لکشمن ریکھا ہوتی ہے آپ کو ریکھا کو کیوں پار کرنی چاہیے جسٹس مشرہ نے کہا کہ آپ اس پر پنر وچار کریں یہاں کیول کانونی ویبیک لاغو نہ کریں اس پر پرشاند بھوشن نے اپنے وکیل کے معرفت کہا کہ میں اس پر پنر وچار کر سکتا ہوں لیکن کوئی مہتپونٹ بدلاو نہیں ہوگا میں عدالت کا سمیں برباد نہیں کرنا چاہتا میں اپنے وکیلوں سے سلاح لوں گا میں سوچوں گا اٹورنی جنرل نے کہا کہ پرشاند بھوشن کو ان کے سٹیٹمنٹ پر پھر سے سوچنے کے لیے کچھ سمیں دیا جانا چاہیے انہوں نے عدالت میں بہت کام کیا ہے جسٹس عرون مشرہ نے کہا کہ بولنے کی سوطنترتہ کسی کے لیے بھی میرے لیے بھی پریس کے لیے بھی سمپونڈ نہیں ہے ہمیں سبھی کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ ریکھا ہے ایک ایکٹیویسٹ ہونے میں کوئی سمسیا نہیں ہے لیکن ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ یہ لائن ہے صحیح یا غلط ہم نے اب انہیں دوشی پایا ہے لکشمن ریکھا کا بار بار ذکرہ ہی جاتا ہے چوبیس مارچ کو تالہ بندی کا اعلان کرتے ہوئے پردھان منتری نے بھی دیش سے کہا تھا کہ تالہ بندی نے آپ کے گھر کے دروازے پر ایک لکشمن ریکھا کھینچ دی ہے ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے وہ لکشمن ریکھا انگینت بار ٹوٹی ہے آپ کی اس نظروں کے سامنے اسے لانگنے اور توڑنے کی سزا کسی ودھائک منتری کو ملی کیا وہ سزا سب پر برابر سے لاغو ہوئی اس لکشمن ریکھا کو لانگ کر سرکار گرانے اور بچانے کا کھیل کھیلا گیا کیا کسی کو لکشمن ریکھا لانگنے کی سزا ہوئی غریبوں سے سزا کے نام پر کروڑوں ضرور بسو لے گئے کہ انہوں نے ماسک نہیں پہنے طاقتوروں سے نہیں لانکھوں مزدوروں کو مجبوری میں اس ریکھا سے باہر آنا پڑا لانگ کر اپنے گھروں کی طرف ہفتوں پیدل چل کر جانا پڑا راستے میں مر جانا پڑا کسی کو سزا ہوئی لکشمن ریکھا کا پرسنگ بھارتی جنمانس کا شاندار اور انکرنی پرسنگ ہے اس کی ایک ہی سیکھ ہے طاقتور اگر لکشمن ریکھا لانگے گا تو سزا طاقتور کو ملے گی غریب کو نہیں کمزور کو نہیں کہیں ہم لکشمن ریکھا کا اپنی اپنی سویدھا کے ساتھ استعمال تو نہیں کر رہے ہیں اس لیے اب میں آپ کو عدالت کی بحث سے تھوڑی دیر کے لیے دور لے جانا چاہتا ہوں لکشمن کی کھیچی ہوئی ریکھا کا آج کے زمانے میں کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں اسے آزمانا چاہتا ہوں آج کا پاٹ یہ ہوگا کہ لکشمن نے ریکھا اس لیے کھیچی تھی کہ ستہ کے اہنکار میں کوئی رامن اس کے بھیتر نہ چلا آئے اس کے لانگنے کی سزا رامن کے لیے تیع کی تھی جو رامائن میں ستہ کے اہنکار کا پرتیق ہے جو خود کو تینوں لوکوں کا سوامی سمجھتا تھا یہی وہ ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ریکھا کے باہر کا سامراج یہ کیسا ہے لکشمن ریکھا کے باہر آم جن جیون کی سکوپ اور پرکوپ کا سامنا کر رہا ہے رامن نے چھل کیا اگر اہنکاری ستہ کمزور جنتہ کے ساتھ ایسا کوئی چھل کرے ناغریکوں کا دمن کرے تب ناغریک لکشمن ریکھا لانگ سکتے ہیں رامائن کی یہی سب سے بڑی سیکھ ہے کہ سامنے کوئی اہنکاری ہو آتتائی ہو تو لکشمن ریکھا لانگ ہی جا سکتی ہے لانگنے والا ہی رام کی مریادہ کو بڑا کرتا ہے جب بھی لکشمن ریکھائیں لانگ ہی جاتی ہیں تب تب پتہ چلتا ہے کہ سونے کی لنکا میں بیٹھے لوگوں کی حدیں کیا ہیں ستہ کے اہنکار کی اہنکار کی اہنکاری کتنی ہو گئی ہے نیتی جب لکشمن ریکھا کھیچتی ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ خود کو قید کر لیں ڈر جائیں اس لیے کہ کوئی ستہ اگر چھل پرپنچ کرے تو لکشمن ریکھا کو لانگ ہی تاکہ رام کی مریادہ قائم ہونے کا پھر سے افسرات یہاں پرشن یہ ہونا چاہیے کہ بات بات میں کسی کو مہینوں جیل ٹھونس دینے والی فرضی مقدمے بنانے والی پولس اور سرکاروں کے لیے لکشمن ریکھا کیا ہے بار بار یاد دلانے کے ساتھ اگر ہماری عدالتیں سرکاروں اور پولس کو لکشمن ریکھا کی یاد دلاتیں تو آج کئی پترکار ایف آئی آر کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے کیا سبھی معاملوں میں لکشمن ریکھا پترکاروں نے ہی لانگ ہی ہے یا ستہ اور اس کی پولس نے بھی لانگ ہی ہے ڈاکٹر کفیل خان پر ایک بھاشن دینے کے لیے راستریہ سرکشہ کانون کی دھارہ لگا دی گئی بینا زمانت کے چھ مہینے سے بند ہیں تین مہینے کے لیے راستو کا اور بڑھا دی گئی ہے یہاں آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اس معاملے میں لکشمن ریکھا کون لانگ رہا ہے کیا بھارت جیسے ایک شکتیشالی دیش کی راستریہ سرکشہ ایک ڈاکٹر کفیل خان کے بھاشن سے ہل جاتی ہے سدھا بھاردواج گوتم نولکھا آننتل تمڑے ورور راو شوبہ سین سوریندر گڑلنگ مہیش راوت عرون فریرہ سدھیر ڈھاولے رونا ویلسن ورنن گنزالویس ہینی بابو جی این سائی بابا پوروی دلی کے دنگوں کی ساجش کے آروپ میں سفورہ زرگر دیوانگنا کالیتا نتاشا نروال گلفشان خالد سیفی میرن حیدر شفاور رحمان کے نام جڑ چکے ہیں پروفیسر اپوروانن سے پوچھ تاش ہوئی ہے جیسے ٹرکوں پر بھر کر ہتھیاروں سے لیس وہ ہنسک بھی ان پروفیسروں اور چھاتروں کے اشارے پر آئی ہو ان میں سے کئی جانچ کے نام پر مہینوں جیل میں سنائے جا رہے ہیں کچھ اور نام جڑ سکتے ہیں تب ہمیں لکشمن ریخہ کی یاد کیوں نہیں آتی ہے سرکار ستہ اور پولیس کی لکشمن ریخہ کیا ہے جب ارریہ میں ایک بلتکار پیڑتا اور اس کے ساتھی کو عدالت ہی جیل بھیج دیتی ہے تب کیا نیائے پالی کا کسی کو لکشمن ریخہ کی یاد دلاتی ہے جب ایک مکھ منطری اپنے ہی خلاف لگے آپ رادھ کو واپس لے لیتے ہیں تو کیا لکشمن ریخہ کا اُلنگن ہوتا ہے تب اس ریخہ کی بات کیوں نہیں ہوتی دو ہزار سترہ میں یوگی عدی تنات کی سرکار نے اپنے ہی آدیش سے 1995 کا کیس واپس لے لیا جو مکھ منطری کے خلاف تھا بازار نے بھی لکشمن ریخہ کا اپنی طرح سے استعمال کیا ہے آپ کو یاد ہوگا چیٹی کو گھیرنے یا بھاگنے سے روکنے کے لیے چوک سٹک لکشمن ریخہ کے نام سے ہی بازار میں بھگیا پیت ہوتی ہے ستہ کے لیے لکشمن ریخہ کی باتیں الگ ہیں ستہ وہ لکشمن ریخہ نہ لانگ ہے اس لیے سمویدھان نے ناغرک کو ادھکار دیئے ہیں مگر کیا ایسا ہوا فرضی کیس میں آئے دن تھانے میں بند کر دیے جاتے ہیں کرنا چاہیے کسی سندر میں لکشمن ریخہ لانگ نہ ٹھیک نہ ہو مگر کسی سندر میں ضروری ہو سکتا ہے پرائیم ٹائم میں رامائیڑ چرچہ پھر کبھی لوٹتے ہیں عدالت کے پرسنگ کی طرف بھٹکنے کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں وکیل راجیو دھون کہتے ہیں کہ یا بھوشش کو تہہ کرنا ہے جب ہم سزا کے بارے میں سنوائی کر رہے ہیں تو صدبہ والی بات نہیں ہوتی وکیل محسوس کرنا چاہیے کہ اس نے کچھ غلطی کی ہے وہ بودھ وکیل سے آنا چاہیے ہمیں لوگوں کو دنڈت کرنے میں مزہ نہیں آتا میرے لئے سزا کا ادش نوارن ہے وقتی کو اپنے دل کے مول سے اپنی غلطی کا احساس کرنے میں سکشم ہونا چاہیے میں کوئی ایسا وقتی نہیں ہوں جو کسی کو بھی اس طرح سزا دے جسٹس مشراب بار بار کہہ رہے ہیں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی سزا سے اوپر نہیں ہے سزا مت دیجئے میں انروت کرتا ہوں کہ پرشان بھوشن کو دنڈت نہ کیا جائے عدالت کی بنج کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیس کے میریٹ پر بحس نہ کریں کیا ہم نے کبھی کسی کو بینا سوچے سمجھے سزا دی ہے اس پر راجیب دھون کہتے ہوں کہ ہم آپ سے انروت کرتے ہیں کہ بھوشن دوارہ دیئے گئے جب آپ کو پڑھے بینا آپ ٹپنی نہ کریں دھون نے عدالت کے کئی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریٹائر ججوں کی آلوچ نہ کرنا کوٹ کی عوامان دائرے میں نہیں آتا ہے بھوشن اپنی انتراتمہ کی عدالت میں کھڑے ہیں عدالت ان کی انتراتمہ کے سامنے ہے بینچ کی طرف سے کہا جاتا ہے جو کچھ بھی کیا گیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سمبندhit وقتی میں پششتاب کی بھاونہ ہو وقتی کو پنر وچار کرنا چاہیے اب یہاں سے بحث ایک ایسے سنتولن کی مانگ کرتی ہے جو سوہبھا بھیک روپ سے ہو نہ بھی چاہیے آپ اس بحث کو دیکھیں دونوں طرف سے تلوارے دیکھنے والے تلوار ہی دیکھیں گے مگر یہاں تلوارے نہیں ہیں یہی آپ کو سمجھ نہ ہے بینچ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ سینکڑوں اچھے کام کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو دس اپرات کرنے کا لائسنس نہیں دیتا جسٹس گوئی کہتے ہیں کہ بار اور بینچ کے بیچ پرس پر سممان ہونا چاہیے راجیب دھون کہتے ہیں کہ ہمیں سنستہ پر پورا بھروسہ ہے میں کرتا ہوں تو بھوشن بھی کرتے ہیں ہے ہم میریٹ پر نہیں سن رہے ہیں اسی کے ساتھ کوٹ نے پرشان بھوشن کو دو دن کا سمی دیا کہا کہ اپنے لکھت بیان پر ویچار کیجئے اس طرح سے آج سزا مکرر نہیں ہوئی سزا نہیں دی گئی کیا پرشان پھر سے ویچار کریں گے بار اور بینچ کا سیویل عواماننا کے نبی ہزار سے ادھک ماملے ہیں اور اس ماملے میں بجلی کی گتی سے سنوائی ہوتی ہے مگر انہیں ایک ساتھ پوری باتشیت سننا اچھا رہے گا اس لیے بریک کے بعد فیضان مصطفیٰ سے باتشیت کریں گے آج کی جو سنوائی تھی اس پر بہت لوگوں کی نظر تھی کانون کے جاننے والے ہی نہیں ناغریک ادھکاروں کی لڑائی لڑنے والے ہر طرح کے لوگ اس سنوائی کی ایک ایک بات پر نظر گڑائے ہوئے تھے ہمارے ساتھ سمویدھان وششش شگ فیضان مصطفی صاحب ہیں فیضان صاحب آپ بھی اس سنوائی کو دیکھ رہے ہوں گے اس کی ریپورٹنگ کو آپ کی پہلی پرتکریہ کیا ہے رویش بہت اچھی سنوائی ہوئی اور کئی گھنٹے چلی عام طور سے سنٹنس پہ اتنی لمبی سنوائی نہیں ہوتی اور کئی observations جو bench سے آئیں وہ بہت encouraging ہے جیسے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ فیئر ہوں گے چاہے آپ ہمارے ساتھ فیئر ہوں یا نہ ہو یا جسٹس ارون مشرا نے جیسے یہ کہا کہ میں agree کرتا ہوں کہ contempt کی power بہت rare situation میں استعمال کی جانی چاہیے اور ہمیں مزا نہیں آتا کسی کو punish کرنے میں اور ہم کو lenient ہونا چاہیے انہوں نے کہا انہوں نے اپنے جیون میں ایک کو بھی contempt کی سزا نہیں دی ہے جب ڈاکٹر دھوان نے کلکٹا میں جب وہ چیف جسٹس تھے ایک ججمن کو ان کے court کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ایٹماسفیر میں آج کی ہیئرنگ ہوئی شروع میں تھوڑا گربل ہو گیا کہ جب دشان دوے آرگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ سنٹنس پہ ہیئرنگ نہ کریں اور دوسری بینچ اس پہ ہیئرنگ کریں بعد میں ڈاکٹر دھوان نے اس کو کریکٹ کر دیا کہ ہم بنچ شروع میں ہی کہ دی کہ جب تک ریویو پہ فیصلہ نہیں ہوگا تب تک وہ شاید سزا کو ابی اینس میں رکھیں گے تب تک سزا لاغو نہیں ہوگی جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پھر کیا ہوگا اگر پرشاند بھوشن یہاں سے بدلاو نہیں کرتے ہیں حالان کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ وہ بچار کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ بدلاو نہیں ہوگا ان کے پاس اب کیا راستے بھر نہیں دیکھئے ایک تو بنچ نے یہ بات کہی ایٹورنی جنرل نے آج سب سے بڑی خاص بات کہی کہ ان کو سزا نہ دی جائے اور انہوں نے ججز کا بھی ذکر کیا جنہوں نے کہا سپریم کورٹ میں ڈیموکریسی کا خطرہ ہے انہوں نے کہا وہ سٹیٹمنٹ کے ایک سٹریکٹ ان کے پاس ہیں لیکن بنچ نے یہ کہا کہ وہ میرٹ پک کیس نہیں سن رہی ہے اور لینینی سی سزا میں جب ہوتی ہے جب کسی کو لگے کہ اس سے غلطی ہو گئی اور وہ اپولوجائز کرے آج کی ہیرنگ کا جو ایک بہت بڑا ایونٹ وہ سٹیٹمنٹ تھا چھوٹا سا ایک پیچ سے کم کا جو پرشان بھوشن نجاری کیا اور پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بونافائٹ طریقے سے اس سسٹم میں امپروف کرنے کے لیے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ سسٹم میں یقین کرتے ہیں لیکن نہ تو وہ اپولوجی کر رہے ہیں نہ کوٹ کی مرسی کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا رویش کہ یہی وہ ورڈز تھے جو گاندھی جی نے کہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس ورڈز کا ضرور کوئی نہ کوئی اثر کوٹ پہ پڑے گا اور پرشان نے صاف کہہ دیا کہ اس میں جو بات ہو رہی تھی کہ آپ دو تین دن سوچ لیں کہ آپ اپنا اس سٹیٹمنٹ پر رہیں گے انہوں نے کہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ رہے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تیز سنوائے ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے معاملوں میں نہیں ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہوگی لیکن criminal contempt اور civil contempt کے کتنے cases ہیں کیا اس طرح کا یہ کوئی پہلا case ہے اور دونوں میں کیا آنتر ہے کچھ آپ بتا سکتے ہیں چکہ دیکھیں رویش میں نے آج جو ہندو میں آرٹیکل لکھا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ واسطہ میں جو سیویل کنٹمٹ ہے وہ زیادہ سیریس ہونا چاہیے سیویل کنٹمٹ کے سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے حساب سے دو ہزار سترہ میں نائنٹی سکس تھاوزن کیس پینڈنگ تھے جب میں وائس چانسلر تھا تو مجھے ایجوکیشن سیکریٹری نے بتایا کہ ان کے خلاف دو ہزار کیس ہیں ایک کیس میں وہ کنوکٹ بھی ہو گئے بعد میں سپریم کورٹ نے کنوکشن کو کوش کیا اور پان سو چیانوے ہزار سیویل کنٹمٹ کے کیس اور کرمنل کنٹمٹ کے پانسو چیاسی کیس ہیں سپریم کورٹ میں پندرہ ہی کیس ہیں اب سن لیجے کہ سیویل کنٹمٹ رویش کیا ہے سیویل کنٹمٹ یہ ہے کہ کورٹ نے کوئی ججمن دے دیا کوئی آرڈر دے دیا یا کورٹ کو آپ نے کوئی انڈر ٹیکنگ دے دی اور آپ دو ٹویٹس کی اور ان اس کو مانا جائے کہ یہ سکینڈلائز کر دیا کوٹ کو یا اس سے تینڈنسی ہو جاتی ہے کہ کوٹ سکینڈلائز ہو جائے گی یا وہ ڈس ریپیوٹ میں آئے گی یا اس کی ڈگنیٹی گرے گی میں رویش ایک منٹ سے آپ کا لینا چاہ رہا ہوں دیکھئے جو سیڈیشن کا لاؤ ہے اب تو وہ انگلینڈ میں ہے نہیں بات یہ تھی کہ اسٹیٹ کو کوئی ڈیفیم نہیں کرے گا اب وہ لاؤ وہاں ختم ہو گیا تو وہاں یہ بات مانی گئی کہ جب اسٹیٹ کا ڈیفیمیشن ختم ہو گیا تو پھر ججز کے ڈیفیمیشن سیڈیشن کے بارے میں بتایا ہے کہ سپریم کورٹ نے قیدار نات سنگھ کے کیس میں کہا تھا کہ صرف نعرہ لگا دینے سے دیش ویروضی سیڈیشن نہیں ہوتی جب تک اس کے نتیجے میں کوئی وائلنس نہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرمنل کنٹمٹ میں یہ سنشو دنبانہ چاہیے کہ جب تک کسی کے اس ٹیٹمنٹ سے ایڈمنیس ٹیٹمنٹ آف جسٹس آب سٹیکٹ نہیں ہوتا تب تک اس کو کرمنل کنٹمٹ کی سزا نہیں ہونی چاہیے واسطہ میں سزا سیویل کنٹمٹ میں ہونی چاہیے کہ کوٹ کا ججمنٹ آگیا اسے امپلیمنٹ نہیں کرتی اسی لیے جو سرکاری افسر ہیں ان کے خلاف بہت بہت سے سیویل کنٹمٹ کے کیسز ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کنٹمٹ کے کیسز کو زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت ہے فیضان صاحب لکشمن ریخہ کی بات ہوئی میں اور کسی اور سندر میں اپنے شو میں لکشمن ریخہ کا انٹرپیٹیشن بتا رہا تھا کہ یہ ریخہ کھیچی گئی تھی کمزور کی سرکشہ کے لیے اور جو طاقتور ہے اس کو سندیش دینے کے لیے کہ آپ اپنی ستہ کے اہنکار میں اس حد تک نہ آجائے کہ کمزور کی جو حد یں وہاں تک آپ پرویش کر جائیں لیکن میں نے کچھ ادھارن دیا کہ کئی بار کسی کو فرضی کیس میں ورش جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور کئی بار اب اراریہ کے کیس میں دیکھئے تو بلتکار کی پیڑتا کو ہی جیل بھیج دیا جاتا ہے کوٹ کے آرڈر سے تو کیا وہاں لکشمن ریکھا کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو ابھی ویقتی کا عدhikار ہے بولنے کی آزادی ہے freedom of speech and expression ہے میں نے آپ کے show پہ پہ بار بھی کہا تھا democracy کی سب سے بڑی value جو ہے وہ freedom of speech ہے کیونکہ democracy کا مطلب ہے government by choice کہ لوگوں کو choice جب کر سکتے ہیں جب ان کے سامنے سارے ideas پلیٹ میں رکھ دیے جائے اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کتنا بھی جھوٹ بول رہا ہو اس کو بھی بولنے دیا جائے تاکہ اس کا جھوٹ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے اگر اسے بولنے نہیں دیا جائے گا اب یہاں freedom of speech میں contempt of court اس کی restriction ہے تو جب ہم بولیں تو ہم ججز کو motive attribute نہ کریں ہمارا bona fide intention ہونا چاہیے ملس نہیں ہونا چاہیے لیکن ملس کیسے دیکھا جائے یہاں اس ججمنٹ میں کوٹ نے کہا کہ صاحب وہ انہوں نے ٹوئیٹ کر دیا اور وہ بہت لوگوں کے پاس چلا گیا لیکن یہ دیکھنے کا طریقہ میلس صحیح نہیں ہے میلس دیکھنے کا وہ صحیح ہے طریقہ جو آج ڈاکٹر دھوان نے اور دشن دوے نے کوٹ کو بتایا کہ کن کن کیسے کو یہ کوٹ کے سامنے لائے پرو بونو فری میں آرگو کیے وشواس ہے یہ چاہتا ہے کہ کوٹ کو کوئی اور برا نہ کرے اگر کوٹ میں کوئی کمی ہے جس کو کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ کمی پوری کر لی جائے انٹینشن دیکھا جانا چاہیے ایک آدمی کی پاس کنڈکٹ سے رویش ٹویٹر تو بہت کم لوگ جانتے ہیں بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں ٹویٹر پہ کوئی آدمی کسی کو سیریوس لی نہیں لی تا میں نے آپ کے شو پہ پہلے بھی کہا تھا تو اس میں جو جسٹس کرشنا ایر نے ایک ججمن تھا اس ملگول کا اور اس کو اس میں کوٹ کیا گیا چھے پوائنٹ جسٹس کرشنا ایر نے بتائے تھے اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ججس کو اوور سنسٹیو نہیں ہونا چاہیے اور جہاں ڈسٹورشن بھی ہو اور ان کی آلوچ نا بھی ہو اور وہ اوور سٹپ کر دی گئی ہو تب بھی ججس کو اس ڈیننسی ایشن کو ڈگنی فائیڈ بھوشن کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں وہ پریس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں لیکن کئی فیصلوں میں دیکھنے سے لگتا ہے بعد میں جب سپریم کوٹ کے ہی آدش سے نچلی عدالتوں کے فیصلے بدلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فیصلے کے معاملے میں یا لکشمن رکھا کروس کرنے کے معاملے میں نیائے پالی کا تو کبھی کسی اپنے حصے کو سزا نہیں دیتی ہے یا میرا سوال ٹھیک نہیں ہے نہیں سوال آپ کا ٹھیک ہے دیکھئے جسٹس کاٹ جو نے ججمنٹ میں کہہ دیا تھا اب یہ بات آگئی اتنی اپیل میں جا رہے ہیں تو وہ حق ہے اپیل کوٹ کو کہ وہ ان کو کریک کر لے جو ہم پہلی بار جب law پڑھنے گئے تو یہ پڑھایا گیا ignorance of law is no defense except her majesties judges judges پہ یہ لاغو نہیں ہوتا کیونکہ lower court اکثر غلط judgment دے دیتی ہیں اور higher courts کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ correct کریں لیکن judgment دینے میں بھی لکشمن ریکھا ہے اب دیکھئے یہاں کیا لکشمن ریکھا تھی یہاں لکشمن ریکھا یہ تھی کہ اس case کو اتنی extraordinary speed سے کیوں سنا گیا اس case میں attorney general کو notice issue ہوا اور انہیں کیوں نہیں سنا اگر اسی case میں کسی ایک judge نے recuse کر لیا ہوتا اگر یہ content ہے تو دوسری bench بھی اس میں convict کرتی لیکن اس court کا stature بڑھتا میں بار بار یہ بات لکھی ہے کہ courts کا stature کسی کے tweet سے یا content میں order pass کرنے سے نہیں ہوتا عزت زبردستی نہیں کرائی جاتی رویش earn کی جاتی ہے اور وہ earn ہوتی ہے ہمارے order سے ہمارے judgment سے ہاں اسی بات پر فیضان صاحب میرا ایک سوال ہے نظریہ بھی کیا آج court نے respect earn نہیں کیا اور زیادہ کیونکہ یہ لوگوں کو لگا کہ آدالت کے سامنے کوئی پرشاند بھوشن کی طرح کھڑا ہو کہ سکتا ہے کہ ہاں وہ اپنی بات پر مکریں نہیں آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں وہ سزا کے لیے تیار ہیں معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ اسے اپنی بات میں بہت یقین ہے تو یہ ایک جو درش تھا کیا وہ اس بھروسے کو بڑا نہیں کرتا جس ہوں اس سے جوڈیشری کی اور سپریم کورٹ کی عزت بڑی اور اگر اس کیس میں کم سے کم سزا ہو اور بہتر تو یہ کہ کورٹ اس کو ایک لارجر بنچ کو بھیجے اور وہ بنچ پھر فریدیم آف سپیچ اور کنٹیمٹ میں کیا ریلیشنشپ ہوگی تو اور زیادہ کورٹ کی ڈیٹرینس کا مطلب ہے ڈرانا اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرانے سے عزت نہیں بڑھتی ہے اور وشو میں جو ڈنڈ دینے کی نیتی ہیں اس میں اگر آپ منو اس مرتی میں جائیں تو اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جب سوتے ہیں تو ڈنڈا جاگتا ہے لیکن آج تک کسی پینولوجیسٹ کی اچھی اوثنٹک ایمپیریکل ریسرچ سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ ایک کو سزا دینے سے دوسرے اس crime کو کرنے سے ڈرتے ہیں اور سب سے بڑی سزا رویش death penality کی ہے death penality اگر deter نہیں کرتی تو ایک مہینے کی یا دو دن کی یا چھے مہینے کی میکسیمم جو کنٹیم میں سزا ہوگی اس سے کوئی deterrence نہیں ہوتا ایک بار انگلینڈ میں کسی جیب کترے کو فانسی دی جا رہی تھی چوراہے پہ اور 21 لوگوں کی جیب یں کٹ گئیں ہمیشہ سے death penalty murder کے لیے رہی ہے جی بہت بہت شکریہ فیضان مصطفہ جانکاری دینے کے لیے کہ جیب کترے کو فانسی دی جا رہی تھی اور لوگوں کی جیب کٹ گئی یا ایک اور ادھارن دے سکتا ہوں کہ اکثر لوگ راجنیتik روپ سے بلتکار کا ایک معاملے کا چین کرتے بھیڑ جمع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں فانسی دو لیکن وہ گھٹنائیں رکھتی نہیں اگر سزا ہوتی ایسے آروپی تیجی سے پکڑے جاتے اور اس کی جانچ وشوشنیاں ہوتی تو شاید یہ اپراد کم ضرور ہوتا اتر پردیش میں ہی دیکھئے کہ بھدوئی میں کیسی گھٹنا ہوئی ہے ضرورت ہے بہت بہت شکریہ رویش آپ ایک شو کر چکے ہیں اور بہت بہت رویش اور بہت بہت سب جائیں گی لیکن چونکہ آج ہم موجود ہیں تو اس لئے آج کے لئے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بڑی بات تھی کہ پرشاند بھوشن نے اپنا ٹیسٹ کیا اپنا ٹیسٹ یہ کیا کہ عدالت کے سامنے ایک خلپ نامہ پیش کیا اور کہا کہ وہ معافی نہیں مانگے گے اس ایک ایکٹ میں اس ایک کام میں اس ایک کرتی میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ناغریک نجانے اسنکھے ناغریکوں کو آواز دے رہا ہوتا ہے درے سہمے ہوئے لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اور ہم اپنی ہی عدالت کے سامنے نیائی پالکہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے انصاف کی امید رکھ سکتے ہیں